اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میجبان صدیق علی رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی پاکستان آج ہمارے ساتھ پھر ستارہ میڈم ہمارے ساتھ ہیں تو یہ تھوڑی دل پہلے بھی ہم سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے تو ہم نے کہا پھر چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کیونکہ میں تو اندازہ ہے مہنگائی ہو رہی ہے لیکن گزارہ تو کرنا ہے نا لیکن پھر بھی ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں گی ابھی آپ کو جی میڈم آپ بتائیں مہنگائی سے کیسے گزارہ ہو رہا ہے جی واقعی مہنگائی تو اتنی ہو گئی کہ جس کی حدی نہیں ہے اب سامان لینے کے لیے جاؤ تو زیاری بات ہے سامان تو لینا چاہیے تو جو چیز چاہیے وہ تو ضروری ہے لازمی لینے کے لیے جاؤ وہ اتنی پیسے بتاتے کہ دل کرتے بس ادھر ہی چھوڑ کر رہا جاؤ چیز تو لو ہی نہیں اب ایک بات ہے بزار جاؤ کسی بھی شاپ پہ جاؤ کپڑے لینے کے لیے جاؤ وہ ہماری لیے اتنے مہیں گے ایک لپسٹے کے وہی ڈیٹھ سور پہ کی دو سور پہ کی ہو چکی ہے سوچو کیسے گزارہ ہو گا گھر چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے اس میں گھائی میں کیا بنے گا اور کوئی اسی ٹینشن میں بس پڑھا ہے کیسے گھر چلائیں کس طریقے سے کریں اور کیسے نہیں کریں جیسے کہ اب دیکھو ہم بچوں کے لیے بکس لینے ہیں کپیس لینے ہیں ان کا بھی مستقبل دیکھنا ہے ہمیں انہیں بھی آگے لے کے چلنا ہے گھر میں بہت مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ہسپیٹل کی دوائیاں یہ وہ بیماری ہے ساتھ ہر چیز ہے سان کو کسی خوشی گمی میں بھی جانا ہے تو ہر چیز رینج کھنا بہت ہے اس کا مطلب مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اب ایک بات ہے ہم فروٹ پر ٹھیلے پہ جائے اب سوچو ہم نے فروٹ تو کھانا ہے ہماری سیت دیکھو کیسی ہو چکے تینے کہ فروٹ لینے جاؤ دلینی کچھ لو بھائی یہ بھی پیسے بچ جائیں گے کہ یہ اور ہی کام آ جائیں گے وہ تو نظر آرہی ہے بیسے کافی فٹنس کیلی ہے آپ نے صحیح بات ہے صحیح بات دیکھو نا بچت ہے اس مہنگائی کے دور میں بچت کرنے بھی لازمی ہے لیکن بچت کے ساتھ بھی گھرنی چل رہا ہے جتنی بچت کر لو بھائی اندازن ہو رہا ہے کہ اب یار یہ جو چیز آج پانچ روپے کی تھی وہ دس روپے میں ہو گئی بچہ پی دکان پہ جائے گا تو پانچ سالی چیز پہ تو ہاتھ رکھے گا نہیں ڈائریک دس بیس سالی چیز پہ ہاتھ رکھے گا تو سوچو ہزاری بات ہے جو انسان کا ضروری سامان ہے وہ تو اسے لینا ہے کسی حال میں بھی کس طریقے سے بجت کرے کس طریقے سے لے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس طریقے کی مہنگائی انہ نے کر دی ہے کہ ہر چیز میں اتنی مہنگائی ہے کہ انسان لے ہی نہیں پا رہا ہے اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اتنی مہنگائی کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں تو آپ کیا جاتی ہیں مطلب کیا ہر چیز سوستی ہو جائے زیاری بات ہے انسان دیکھو جیسے کہ اب کوئی غریب بھی ہے کوئی امیرے ایسے کر دیں کہ جیسے کہ ہر کوئی چیز لے پائے اتنی مہنگائی نہیں کرے کہ کوئی لے ہی نہیں پائے ہر چیز ٹھیلوں پہ دکانوں میں پڑی سڑ جائے ایسا بھی نہ ہو اب دیکھو اب جیسے کہ ہم ایک چیزیں لینے کے لیے جا رہے ہیں اب ہماری رینج میں وہ نہیں آئے گی تو ہم تو وہ چھوڑ دیں گے دکھان والا بی بچارہ یہ بھی کہی کرے گا کیا یہ إنسانی مہت تتک لوگ چلے جائے تو زیادہ بھی اب اس کی گنجائش میں بھی نہیں ہوگا ہماری رینج میں بھی نہیں ہوگا تو وہ تو بات نہیں بنے گی بہت مشکل اور یہاں ملدہ بہت مشکل بہت تنشن ہ رہی ہے مہنگائی کا سو سوچکے یہ آپ بہت تنشن ہ رہی ہے مئنگا ہوا مہنگا ہو گیا کپڑے بھی مہنگا ہوا گیا ہم نپولر اور پر جانے کچھ سئلے لیکنے کیا جوابی جائیے کچھ سے لوگ کسی لوگ کچھ نکلنا شروع شروع ہوئے ہیں ضرور دینے ہون نے اپنی سیاد بھی دیکھنے کی ہے وہ اب لوگ کبھم کچھ سب بھی طور پر تک لیکن ابھی مہنگائی تو ہوتی نہیں لوگ کہے ہیں کہ کم ہو جائی پر لاگ ڈاؤن نے مہنگائی کا ہے آپ لوگ ڈاکڈاک کا محق محق مصلا ہتا ہے لڑکیوں کا محق 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 المحق کیا ہمارا ہمارا ہے ہمارا رفض کے ختم ہے گئے گئے گا ہمارا نمی کسی gaps enin قریب کرے لیکن مہنگائی نے سب دیڑا کر گرہیا ہے مہنگائی نے تو بیڑی بورد دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے تو بیڑی بورد دیا ہے لوگوں کی کمرے ٹوڑ گئی ہیں کماں کماں کے پر لیکن وہ گھر کے پورے نہیں ہوتemoڑی ہیں بس میرا ان سے یہی مسیج ہے کہ جو مہنگائی اتنی بڑھا رہے ہیں کہ جو مہنگائی ان کو کوشت یہی کریں کہ کم سے گم کریں کیونکہ اتنی مہنگائی میں گھر چلانا آج کل بہت مشکل ہے کیونکہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ان کے مطابق ان کو چاہیے سوچنا چاہیے عوام کے لیے زیادہ تر کہ مہنگائی کو ہم بہت کم کریں ایک تو یہ لوڈ شیڈنگ ہے جو یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ والوں نے تو اتنی لوڈ شیڈنگ کی رکھی ہوئے جسی کہ کیا ہو تنا جسی کہ ان کو تو بجلی کی ضرورتی نہیں ہے اب اس برنے کام پہ بھی جانا ہے اسے کپڑے بھی استری چاہیں گے دکان پہ بھی بھار جا گے تو لائٹ نہیں ہوگی تو گھر آ جائے گا بولے گا یار کیا ہے لائٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں لائٹ کی بینا بھی گزارہ نہیں ہے سوچو لائٹ نہیں ہوگا تو کام کیسے چلے گا جب زہری باتیں چاہیں گے ہر کچھ کو کپڑے استری کیا چاہئے اوون چاہئے گے گھر میں فریج چاہئے ہر چیزیں جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو کیسے کام چلیں گے سارے تو کوئی بھی کام نہیں چلے گا اور نہ انسان گھر میں آرام کر سکتا ہے نہ شاہر بار جائے گا کما سکتا ہے جنہوں نے گھروں میں ایسی لگائیں انہیں پتا ہے کہ میں ایسی کی بینہ دونے نیند نہیں آتی تو مطلب اس سے زیادہ لائی جھگڑے بڑھے ہیں اور مہنگائی پر زائر ہے جب کمائے گا نہیں بندہ تو پورے کسی پر مہنگائی چل رہا ہے نا یہ سب صحیح نہیں ویسے ان کو چاہیے کہ ہم سوچنا چاہیے عوام کے لیے کہ ہمیں یار اتنی مہنگائی نہیں کرنی چاہیے کہ تاکہ ہر کسی کو بینیفٹ ہو کسی کو اتنا منافع ہو کہ کچی چیز لے سکے کسی کو دے سکے مین بات تو یہ کہ ان کو سوچنا چاہیے عوام کے لیے لوٹ شیڈنگ بہت سے کم سے کم کریں تاکہ لوگ اپنی عرام سے زندگی گزار سکیں کام سے آ رہے ہیں جوپ سے آ رہے ہیں اپنی گھر میں سکون کریں عرام کریں اور یہ بھی ان کو چاہیے کہ ہمیں گائے بھی کم کریں تاکہ ان سے جو بہت مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں ان کو سوچنا چاہیے عوام کے لیے یہی بات ہے تو آپ ان تمام سیاستدانوں کو کیا پیغام دیتی ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں خود تو زندگی سکون سے گلدار رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیتی ہیں نہیں جو بھی ہیں سیاستدانیں جو بھی ہیں میرا ان سے یہ پیغام ہے کہ کاش خدا کریں ان کے گھر میں بلایٹ جائے اور انہیں پتہ چلے بھنکہ بند ہوتا ہے تو کیا دیتی ہے پر لیکن ان سے میرا یہی میسیج ہے کہ دیکھیں عوام کے لیے اچھا سوچیں ان کے لیے زیادہ بات ہے ان کی ذمہ داری یہ بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں مطلب اور رکاوٹیں اور مشکلیں نہ پیدا کریں تاکہ وہ اپنی لائف چوین اچھے سے گزار سکیں گھروں میں مسئلے مسائل پیدا نہ ہو میرا ان سیاستدانوں سے یہی میر میسیج ہے کہ دیکھیں ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں تو سہولتیں انہیں ہمیں دینی چاہیے زیادہ بات ہے ان کو بتائیں کہ ہم ان کو عوام کو بجلی بھی چاہیے پانی بھی چاہیے ہر چیز کی صورتیں زیادہ بات ہے یہ لوگ مہنگائی کم کریں گے تو ہم اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر پائیں گے تاکہ یہ لوگ دیکھیں ہر والی دن یہی سوچتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے سکیں ہم اپنی فیملی کو ہر خوشی دے سکیں تاکہ وہ لوگ ہم سے پریشان نہ ہو زیادہ بات ہے جب باہر روزگار اچھا نہیں ہوگا باہر بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہر چیز میں تو زیادہ بات ایک فیملی کو خوشیاں دینے والا بھی وہ کیا کرے گا تو میرا ان سے یہی میسیج ہے کہ ان کو عوام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے مہنگائی بھی کم کریں ہر چیز کی صحولتیں کہ عوام بھی سکون سے زندگی گزار سکیں جی ناظرین بلکل آپ نے ستارہ میڈم جی باتیں سنی مزاق کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے لیکن عوام کے جو مسئلے ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے سیاستانوں کو سوچنا چاہیے تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں ایس ٹی وی پاکستان ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں اللہ حافظ